اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ اے ٹونٹی اس کا اگر ایف آر پی لگ جائے تو آپ کس طرح بائی پاس کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے بغیر یہ ویڈیو ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سیمسنگ کا اے ٹونٹی موڈل ہے تو اس کو آج ہم بائی پاس کریں گے کمپیوٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک سیم ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کو پن کورڈ لگا ہوا ہو تو یہ میرے پاس ایک سیم ہے اور ایک سیم اجیکٹر ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم نے سیم کرنی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پیٹرن لگا ہوا ہے تو پیٹرن کا ہمیں پتہ نہیں ہے اگر دوستو آپ کو یاد آ جاتا ہے تو پیٹرن لگا کے بھی آپ انلاک کر سکتے ہیں تو یا پھر اگر آپ کو جی میل یاد ہے تو جی میل بھی لگا سکتے ہیں تو لہٰذا دوستو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی کنیکٹڈ ہے دوستو وائی فائی کنیکٹ نہیں ہوا تو پھر آپ کا کام نہیں ہوگا تو ابھی ہم اس میں ایک sim لگائیں گے جس کو pin code لگا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے اس پہ apply کرنی ہے تو یہاں پہ دوستو کی بورڈ آپ open کریں گے setting کا button دبانا ہے یہ swipe touch and feedback اس کے بعد touch feedback اس کے بعد sound and vibration میں جانا ہے اور یہاں پہ ring tune میں جانا ہے اور یہاں پہ sim 1 یا 2 جو بھی دبا لیں اور یہاں پہ plus کا button دبانا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ search والا button دبانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا voice والا option آیا ہوئے تو آپ نے اس کی اوپر tap کرتے رہنا ہے یہ ابھی میں sim ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ اس کو ejector بھی لگا لیتا ہوں تو جیسے ہی دوستو یہ sim ڈالنی ہے تو ہم نے اس کی اوپر tap کرتے رہنا ہے یہ ابھی آپ دیکھئے گا یہ میں نے sim لگا دی ابھی sim نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آ جائے گا time ہمارے پاس اس کو ہم نے پکڑ کے side پہ کرنا ہے اور یہ notification نکل آئے گا media پہ click کرنی ہے یہاں پہ دوستو تھوڑا سا time لگے گا wait کر لینا ہے اور یہاں پہ done کے button پہ click کر دیں یہاں پہ allow کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو pool بنا ہوئے دوستو اس icon پہ آپ نے click کرنی ہے یہاں پہ high agree اب یہاں پہ دوستو آپ galaxy store کو update کر سکتے ہیں تو دوستو galaxy store update ہونے کے بعد یہ خود بہت بیک ہو جائے گا تو ہمیں دوبارہ سے وہی pin code والی sim لگا کے تو next آگے یہ اسی method پہ لے کے آنا پڑے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں back ہو گیا ہے تو ابھی دوبارہ سے یہ setting وے click کرنی ہے feedback وغیرہ وغیرہ جس طرح ہم نے پہلے یہاں پہ لیا تھا اسی طرح دوبارہ سے وہی method apply کرنا ہے تو میں نے ویڈیو کو اس لئے test کر دیا ہے کیونکہ وہ already میں بتا چکا ہوں تو آپ وہ کر لیں گے تو اب یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ پھر سے اس کا pin code آئے گا اس کو ہم نے ok پہ click کر دینی ہے نیچے اور time کو side پہ کر کے ہم نے notification سے media نکالنا ہے media پہ یہ pool والا جو icon ہے اس پہ click کریں گے تو ہمارا جو galaxy store تھا وہ پہلے سے اب بھی update کر لیا ہے ہم نے تو اس کے بعد دوستو اوپر search کا آپ کو icon نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سیمسنگ انٹرنیٹ بروزر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ سیمسنگ انٹرنیٹ بروزر آ گیا ہے اس کو پہلا جو ہے اس کو ہم نے download کر لینا ہے تو یہاں پہ دوستو اس کے لئے آپ سے سیمسنگ کی ڈی نہیں مانگے گا ایک چیز ہم نے اور بھی download کرنی ہے تو دوستو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر آپ کے پاس سیمسنگ کی ڈی نہیں ہے تو پہلے آپ ڈی بنا لیں اور اس کے بعد یہ آپ کا ایفار پی بائی پاس ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اگر آپ کو سیمسنگ کی ڈی بنانی نہیں آتی تو مجھے بتا دیں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تو بروزر دوست open کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک چیز download کرنی ہے تو میں اس کو یہ اپنی ہی ویب سائٹ کو open کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ ویب سائٹ ہے اس پہ click کرتے ہیں تو ابھی دوستو پتہ نہیں یہ ویب سائٹ open کیوں نہیں ہو رہی لہٰذا ہم یہاں سے back چلے جاتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ launcher ہے تو گلیکسی ایس ایٹ کا ہم نے launcher download کر لینا ہے تو اس کو download کرنے کے لیے سیمسنگ کی ڈی ہونی ضروری ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سیمسنگ کا اگر آپ کے پاس account نہیں ہوگا تو یہ application download نہیں ہوگی تو آپ یہ میں نے لکھا ہے سیمسنگ ایس ایٹ launcher آپ گلیکسی ایس ایٹ launcher لکھیں گے تو نیچے بھی شاید نکل آئے گا خود بخود تو یہ launcher ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو install کریں گے تو آپ سے یہ سیمسنگ اکاونٹ مانگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سامنے آ گیا ہے تو میں جلدی سے یہاں پہ ایک account لگا لیتا ہوں تو ابھی دوستو میں نے account لگا لیا ہے sign in پہ click کرنا ہے اور یہ یہ دو یا تین دفعہ مجھے sign in کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا internet slow ہے اگر internet تیز ہوگا تو ایک دفعہ ہی لگانا پڑے گا تو یہ میں نے verification step 2 لگائی ہوئی ہے یہ والا method آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ ہر بندے کا step 2 آن نہیں ہوتا تو یہ دوبارہ سے sign in تو ابھی ہو گیا لیکن یہ پھر سے sign in مانگ رہا ہے تو میں نے دوبارہ سے یہ کر دیا ہے signing in اس کے بعد یہاں پہ آپ نے later پہ click کر دینا ہے اور agree پہ click کرنا ہے یہ پھر سے code مانگے گا آپ نے وہی code لگانا ہے جو پہلے آپ نے اس میں لگایا ہوئے تو code لگانے کے بعد پھر سے i agree دوستو slow net ہونے کی وجہ سے یہ بار بار مجھ سے ڈی مانگ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی net slow ہے تو یہ اسی طرح کرتا رہے گا net fast ہوگا تو تب یہ login ہوگا تو یہ fingerprint ابھی continue اس کے بعد i agree یہ پھر سے code مانگے گا یہ code ہم نے پھر سے لگا دینا ہے تو دوستو code لگ چکا ہے sign in پہ پھر سے click کر دیتے ہیں اور i agree پہ click کر لینا ہے اس کے بعد یہ تھوڑی سی process کرے گا یعنی کہ adjust کرے گا id کو login کرنے میں تو ابھی ہو سکتا ہے net کی speed صحیح ہو اور login ہو جائے یہ fingerprint آ گیا ہے ابھی پھر سے ہم نے continue پہ click کرنا ہے تو congratulations دوستو یہاں پہ میرا تو account login ہو چکا ہے اب میں اس کو download کر لیتا ہوں یہاں پہ allow and allow and download کرنے کے بعد دوستو یہ جلدی سے download کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے open کر لینا ہے play کا button ہے آپ کے سامنے بنا ہوا جب آج ہے تب آپ نے اس کے اوپر click کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے ok ok کرتے جانا ہے تو آپ کا mobile سمجھ لیں کہ آدھا آن ہو گئے ابھی frp bypass نہیں ہوا ابھی تو تھوڑا سا mobile آن ہوا ہے آپ نے setting میں جانا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے کرنی ہے application آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ open نہیں ہو رہی ہے تو ہم جاتے ہیں biometric and security میں اور یہاں پہ secure folder میں ہم نے جانا ہے fingerprint میں چیک کر لیتے ہیں دوستو fingerprint تو کام نہیں کر رہا ہے secure folder پہ click کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے شاید اس کا کوئی password کا ہمیں method مل جائے تو آئی ہے اس کے اوپر پھر سے ہمیں سیمسنگ کا account دینا پڑے گا تو وہی اپنے password لگا دینا ہے جو آپ کا account ہے یہاں پہ تقریباً 20-30 second کے لیے یہ creating secure folder آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس تین option آئیں گے pattern, pin اور password تو یہاں پہ میں دوستو pin select کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی select کر سکتے ہیں next کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ code لگا لیں تو یہاں پہ میں دوستو 111 والا code لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی نہیں لگا دوستو یہ بھی back ہو گیا ہے یہاں پہ یہ بھی method کام نہیں کیا اس کے بعد ہم نے پھر سے internet browser کو open کرنا ہے اور یہاں پہ i agree continue اور دوستو یہاں پہ آپ کو ایک site پہ جانا ہے bit.ly slash phone frp تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنی website open کر کے چیک کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی اس وقت open کیوں نہیں ہو رہی ہے لیکن دوستو آپ open کریں گے تو ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہو ابھی کوئی شاید error آ رہا ہے تو آپ directly یہ link search کر لیں آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہوگا bit.ly slash phone frp اس پہ آپ جا کے یہ والی quick shortcut marker ہم نے download کرنا ہے اگر یہاں سے کر سکتے ہیں google سے تو google سے کر لیں نہیں تو اس link پہ بھی آپ کو مل جائے گا تو جلتی سے دوستو یہاں پہ میں quick shortcut marker download کر لیتا ہوں یہ allow کرنا ضروری ہے دوستو allow کر کے download پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ download ہو چکا ہے اس کو ہم نے install کرنا ہے اور یہاں پہ unknown sources کو بھی on کرنا پڑے گا allow from these sources install کرنے کے بعد دوستو یہیں سے ہم نے اس کو open کر لینا ہے تو اس کے اندر سے کافی time لگے گا آپ کو ایک چیز search کرنے میں setting کے اندر ایک face نام کا ایک lock ہوتا ہے تو ہم نے وہ search کرنا ہے پہلے میں یہاں پہ setting search کر لیتا ہوں تو یہ دوستو setting میں نے search کیا ہے اور نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں setting آ گیا ہے اس پہ آپ نے click کر دینی ہے اور دوستو یہاں پہ scroll down کرتے جانا ہے بہت نیچے کر کے ہوتا ہے یہ آپ کو کافی time لگ جائے گا مجھے بھی time لگیا تھا تو میں نے ویڈیو کو اب اس لیے تیز کر دیا تھا کہ آپ کا times آیا نہ ہو زیادہ تو نیچے نیچے آپ نے کرتے جانا ہے جب setting کے نیچے آئے گا face detection اس کے نیچے آئے گا setting face face recognition کے نیچے یہ جو option ہے setting face والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں setting کے نیچے صرف face لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس پہ click کرنا ہے اور try پہ click کرنا ہے اب دوستو یہ face لکھ ہم نے اس میں لگانا ہے یہاں پہ continue pin میں کوئی نیا دے دیتا ہوں پہلے میں نے ایک ایک لگایا تھا تو ابھی میں pin لگا لیتا ہوں 2580 تو یہ دو دفعہ ہو گیا اس کو میں cancel کر کے ایک دفعہ لگاتا ہوں 2580 یہ code یاد رکھنا ہے میں نے یہی لگایا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی code لگا سکتے ہیں اس کے بعد ok کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے no ہی رہنے دینا ہے اور continue پہ click کرنا ہے اب دوستو وہ آپ سے face مانگے گا تو آپ نے اپنا face یہاں پہ سامنے کرنا ہے یہ جو دائرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دائرہ کہہ رہا ہوں چکور سا ایک بنا ہوگا ڈبا تو اس کے نیچے percentage جب 100% پورا ہو جائے تو آپ نے mobile کو restart کر لینا ہے یہاں پہ next کر کے ok کرنا ہے تھوڑا سا جب یہ back ہو جائے تو آپ نے mobile کو restart کر لینا ہے تو جلدی سے دوستو میں بھی mobile کو restart کر لیتا ہوں تو ابھی دوستو mobile کو وہی code لگانا ہے جو ابھی ہم نے اس میں add کیا ہے 2580 اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں mobile ہمارا on ہو رہا ہے welcome menu پہ آ گیا ہے تو انگلیش یہاں پہ UK کی لگی ہوئی ہے میں US کی select کر لیتا ہوں اس کے بعد continue آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی language select کر سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے next کر لینا ہے اس کے بعد دوستو وائ فائی کا connect ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہی مسئلہ نہیں ہوگا یہ آگے جائے گا ہی نہیں تو یہاں پہ دوستو میں code بلکہ نہیں لگا تھا ایک دفعہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ابھی تک اس کا google account بائی پاس نہیں ہوا frp ابھی بھی اس کو لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں skip کا option ابھی نہیں آ رہا تو back کر کے next کرتا ہوں دوبارہ سے اب ہم جب اس میں code لگائیں گے جو ابھی ہم نے add کیا تھا 2580 next کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا skip کا option یہ آپ دیکھ سکتے ہیں skip کرنا ہے یہاں پہ آگے تو جیسے آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو سب کچھ بتا ہے جیسے mobile کو normal activate کرنا ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی active کرنا ہے لیکن دوستو یہاں پہ یہ جو adding finishing touch ہے یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ میرے تو لگ گئے تھے آپ یہاں پہ wait کر لیں کافی time لگ جاتا ہے یہاں پہ تو آگے یہ get recommended apps اور اس کو یہاں پہ skip کر دیتے ہیں finish ہو گیا finish کے بعد ایک اور چیز کوئی آ جائے گی اتنی چیزیں آ رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے یہاں پہ no thanks کر دیں اور congratulations دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں mobile کا frp مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اب آگے آپ setting میں جا کے یہ جو applicationیں بغیرہ آپ نے download کی ہوئی ہیں ان کو uninstall کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا research کرنا چاہے تو research بھی کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر آپ کا frp ختم ہو چکا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو like ضرور کیجئے اور share کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے tricks کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات موسیقی